چار قدم چل کر ہی تھک جاتا ہے اور چھونا آسمان چاہتا ہے تجھے دھول مٹی میں خود کو ملنا ہوگا گر پانی ہے سفلتا تو چلنا ہوگا کیا آپ بھی اپنا لکش بناتے ہیں کچھ دوڑ لکش پر چلتے ہیں اور پھر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بھی پھلتا کے لیے ترہ ترہ کے بہانے بنا کر خود کو جسٹیفائی کرنے کا پریاز کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آج میں آپ کو سفلتا کا ایک جادوی فارمولا دینے جا رہا ہوں سفلتا کا سب سے آسان منتر نمشکار میں ڈاکٹر پرابیر سنگھ دیپک اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چیلل ریبوٹنگ مائنڈز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اس کے لیے بیل آئیکن چرور پریس کریں جیون میں فیل وہ لوگ ہوتے ہیں جو لکش تو بناتے ہیں کچھ دور اس پر چلتے ہیں اور چلنے کے بعد پھر رک جاتے ہیں تھک جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کیسے بڑھیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کا راستہ کیا ہے دور دور تک اندھیرہ دکھائی دیتا ہے اور وہ پھر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دیسمبر کی رات تھی سردی کی رات رات کے دس بج رہے تھے اور میں اپنے گھر سے قریب ڈیڑھ سو کلومیٹر دور تھا دو گھنٹے کی ڈرائیو تھی میرے پاس ڈرائیور تھا اپنی کار تھی میں نے تیع کیا کہ ہم لوگ رات کو ہی گھر چلیں گے موسم صاف تھا سفر سٹارٹ ہوا لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد لگ بھگ تیس کلومیٹر کی دوری کور کرنے کے بعد کوہرا چالو ہو گیا فاغ چالو ہو گیا اور دیرے دیرے وہ فاغ گہراتا گیا کچھ دیر کے بعد ایسی ستھیتی ہو گئے کہ کچھ بھی دکھائی دینا بند ہو گیا اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کریں تو کریں کیا راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا راستہ نہیں سوجھ رہا تھا لیکن پھر بھی ہم دیرے دیرے بڑھتے رہے ڈر لگ رہا تھا من میں ڈر تھا اور ٹینشن بھی ہو رہی تھی اور میرا ڈرائیور تو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ سر آج یہ بہت گلٹ ڈیسیزن ہو گیا رات کو نکلنے کا اتنا فاغ ہے کیسے چلا جائے میرے من میں بھی ڈر تھا مجھے بھی ٹینشن تھی لیکن ڈرائیور کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میں بار بار اس سے یہی کہہ رہا تھا ارے کوئی بات نہیں ایسے فاغ میں کئی بار ہم نے ٹرائیور کیا ہے دھیرے دھیرے چلتے رہو کئی بار گاڑی بھی سڑک سے نیچے اُتر گئی لیکن پھر ہم لوگ اس کو سڑک پلاتے اور پھر دھیرے دھیرے چلتے رہے بہت کٹھنائی محسوس ہو رہی تھی سفر بہت کٹھن تھا لیکن تب ہی سامنے ایک گاڑی دکھائی دی گاڑی کی لائٹ دکھائی دی مانو لائف لائن مل گئی اور پھر کیا تھا ہم نے اس گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگائی اور اس گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی کسی کو فالو کر رہی تھی اور ہمارے بھی پیچھے کچھ گاڑیاں ہم کو فالو کرنے لگیں اب نہ ہمیں ڈر تھا نہ کوئی ٹینشن اور ہم چپ چاپ فالو کرتے جا رہے تھے نہ اوورٹیک کرنے کا کوئی جھنجھٹ نہ آگے بڑھنے کی کوئی ہوڑ بس فالو کرتے جا رہے تھے فالو کرتے جا رہے تھے اور فائنلی تھوڑی دیر سے ہی سہی ہم اپنے ڈسٹینیشن پر پہنچ گئے اب ایسا نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کئی بار آپ بھی جب فاغ میں گھنے کوہرے میں فسے ہوں گے تو آپ نے بھی سامنے والی گاڑی کو فالو کیا ہوگا میں نے بھی کیا لیکن اس بار مجھے ایک بہت بڑی سیکھ ملی ایک کمال کی سیکھ ملی دوستو یہی تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ لکش پر بڑھنے لگتے ہیں تو کچھ دور چلنے کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کیا کریں جب آپ کو من وانچت سفلتہ نہیں مل پاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کا ڈسیجن گلت ہو گیا آپ کو ڈر بھی لگنے لگتا ہے آپ کو ٹینشن بھی ہونے لگتی ہے اور پھر آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آگے جائیں کہ پیچھے جائیں رکھ جائیں کہ تھک جائیں اور اسی کاران بہت سارے سٹارٹ اپ بہت سارے لوگ جیون میں فیل ہو جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے ایسی استحتیاتی ہے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ رکھ جا لوڑ جا تھم جا تجھ سے نہ ہو پائے گا یہ تیرے بس کا نہیں ہے ایسی تمام باتیں کہ بوچھار آپ کے اوپر ہونے لگتی ہے لیکن یہ جو کمال کی سیکھ ہے نا یہ آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور یہ کمال کی سیکھ آج آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جب کبھی بھی لکچ کی اور بڑھنے پر آپ کے سامنے گھنہ اندھیرہ ہو اور آپ کو سمجھ میں نہ رہا ہو کہ کیا کریں کہاں جائیں تو چپ چاپ ان راستوں پر جو لوگ چل کر سفل ہوئے ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیجئے بلکل صحیح سنا آپ نے جو لوگ ان راستوں پر سفل ہوئے ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیجئے کیونکہ گھنے کوہرے میں تو آپ ایک انجان گاڑی کو انجان وقتی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر کوہرہ نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے اندھیرہ ہے لکچ پر جانے کے لیے آپ اس سفل وقتی کو جرور فالو کریں اور اس کو فالو کرتے کرتے آپ بھی ایک دن اپنے لکچ تک پہنچ ہی جائیں گے لوگ کہتے ہیں there is no shortcut to success لیکن میں کہتا ہوں کہ there is a shortcut to success and this is the only shortcut follow the successful people follow the success principles followed by successful people سفل وقتیوں کے دورہ اپنائے گئے راستوں کو ان کی عادتوں کو آپ بھی اپنائیں اور انہی کی طرح آپ بھی سفلتہ کے شکھر تک پہنچ سکتے ہیں rebooting minds کی طرف سے میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے لئے ایک سریسٹھ گرو کی تلاش کریں اور ان کے پت چندوں کو فالو کرتے کرتے ایک دن آپ بھی سفلتہ کے شکھر تک پہنچ جائیں گے اور وہ بھی ان سے کم سمیہ میں thank you for watching this video دوستو positivity اور motivation فیلانے کے میری اس mission کو سفل بنانے کے لیے اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک like اور share ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا stay corrected stay motivated stay motivated